اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دھکتے وقت یہ مقصد بھی بتاتا ہے کہ میری جماعت کا مقصد کیا ہے یہ سب جماعتیں ہیں یہ سب تحریکیں ہیں جب ان کے جو بانین ہیں جو ان کے بانین ہیں فاؤنڈر ہیں جب انہوں نے تحریک کی بنیاد رکھی تو ایک مقصد بنایا ہے کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے یہ کام نہیں کریں گے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بلکل ٹوپ دیکھیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی کمیٹی اور تنظیم منائے گی تبلیغی جماعت تو بلکل یہ ہوا ہوں گا کہ مولانا علیہ السلام نے ایک بیلیس بھی تیار کیا ہوں گا کہ جماعت کام کیسے کریں گی اس کا مقصد کیا ہوں گا اور کس مقصدوں پر کام کریں گی تو ایسا ہوا ہوں گا نا چنانچہ ایسا ہوا اور انہوں نے پھر اپنا مقصد بیان کیا میں انہی کے مکتب سے چھپی ہوئی انہی کے جماعت سے چھپی ہوئی انہی کے جماعت کے مکتبہ علی جن کا نام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہے جن کو ندوی میاں کہتے تھے اور یہ ندوی میاں جو ہے یہ دار علوم ندوط العلمہ جو لخنوں کا بہت بڑا ادارہ ہے اس کے آنکے یہ مینچیف تھے اس وقت مولانا علیہ السلام کے خاصم خاصوں میں تھے تو مولانا علیہ السلام صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی دلی نظام الدین بستی میں انہوں نے ان کے حالات کو اس کتاب میں لکھا اس کتاب کا نام ہے حضرت مولانا محمد علیہ اور ان کی دینی دعوت ٹھیک ہے کیا نام ہے حضرت مولانا محمد علیہ اور ان کی دینی دعوت چھپی ہے یہ ادارہ اشاعت دینیات پرائیوٹ لیمیٹڈ نئی دلی سے انہی کے مطلب ادارے سے اس کتاب کا صفحہ نمبر 234 ہے اس میں صفحہ نمبر 234 پر مولانا ابو الحسن ندوی صاحب مولانا علیہ صاحب کا بیان لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی زہر الحسن صاحب احمی علیہ سے فرمایا جو ایک وسیع نظر عالیم ہے یعنی مولانا محمد علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی انہوں نے اپنے ایک عزیز جن کے بڑے چہیتے اور عزیز تھے بڑے قریب تھے مولوی زہر الحسن صاحب احمی علیہ یعنی علیگرڈ یونیورسٹی سے احمی کیا تھا انہوں نے ان سے فرمایا جو ایک وسیع نظر اور عالیم ہے کہتے ہیں کہ زہر الحسن میرا مدوہ کوئی پاتا نہیں مدوہ کہتے ہیں مقصد کو مولانا علیہ السلام کہتے ہیں کہ زہر الحسن میرا مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک سلاحات ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک سلاحات ہے یہ نماز کی طرف بلانے والی تحریک ہے یہ لوگوں کو نمازی بنانے والی تحریک ہے یہ نماز کی دعوت دینے والی تحریک ہے کہتے ہیں میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہر کس تحریک سلاحات نہیں ایک روز بڑی حدثت سے فرمایا کہ میاں زہر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے کیا مقصد بتا رہے ہیں وہ اپنی جماعت کا ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں لوگوں کا خیال ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کی دعوت دے رہے ہیں بار بار تو وہ سمجھتے کے ساتھ یہ تحریک نمازی بنانے کی ہے اس کا کسی مولیو سے کوئی تعلق نہیں کوئی اختلاف سے تعلق نہیں یہ تو بیچارے اختلاف سے دور ہیں یہ لوگ ان کا مقصد صرف نوجوانوں کو نمازی بنانا اور پریسگار بنانا اور سنتوں کا عامل بنانا یہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ زہر الحسن میرا مدوہ میرا اصل مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے اصل مقصد کیا ہے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے ایک نئی قوم کا مطلب کیا ہوا ایک نیا فرقہ وجود دینا اور پھر اس فرقے کے اس نئی قوم کے خیالات کیا ہوں گے تعلیمات کیا ہوں گی اس کے لئے